سلمہ کے لواہیتین کے مطابق ابتدائی طبیعی امداد دینے والے ہاسپٹل نے سلمہ کی موت کا سبب کسی زہریلے مادے کو ٹھہرائے تاہم تفتیشی افسر اور حتمی پوسٹ مارٹم ریپورٹ اس انکشاف کی تردید کرتے دکھائی دیتے ہیں جو چیزیں مجھے پولیس ارجنٹ سے ملیں وہ میں نے سیم جمع کروا دی کیمیکل اگزامنر میں کیمیکل اگزامنر کے بعد ان کی رپورٹ جو میرے پاس آئی وہ نیگٹیو تھی وہ میرے پاس موجود رہا ہوئی اس سے قبر فائل کے اندر مقتولہ سلمہ کے بیٹے کا بیان وان سکٹی فور ہو چکا تھا جو کہ بشارت صاحب نے پر آیا تھا اس نے بشارت صاحب فست آئی ہوئی اس میں اس نے کہا تھا کہ میری امہ گئی تھی نانی نانے کے پاس وہاں سے لڑائی جگڑا کر کے آئیں اور فٹ پاٹ پہ آکے بار سو گئیں عام سارے بہن بھائی اس کے پاس گئے امی کیا ہوئے آپ کو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بہن بھائی سے لڑکی آئی ہوں اور میں نے ٹائپون پھیجیا ہے اگر اس نے اپنی گھر پہ بھی لڑائی جگڑا ہونے کے بعد ماں سے ناراض گیا ہونے کے بعد خود ٹائپون پھیا ہے تو وجہ موت میں پوس مارٹم میں جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس میں ہنڈیڈ پرسنٹ اس کا ذکر ہونا چاہی تھا اس میں کیوں نہیں ذکر ہے؟ وہ تو کیمکال میں بیجا ہے وہ ان کا کام ہے مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہم نے تو جو چیز ملی وہ بھیج دی ہے مارین کے پاس بورڈ کی رپورٹ ہے میرے پاس رپورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے اس میں میں رپورٹ نیگٹی آئی اس میں کچھ قتل کا تو مسئلہ نہیں بڑھ سکا اور تفتیشی افسر نے اس کو دانستہ طور پر کیس کو ایک طبعی موت قرار دیتے ہوئے اس کو مرڈر سے انکاری کیا اور عدالت میں یہ کہا آ کر کہ یہ کیس جو ہے وہ ایک طبعی موت ہے نہ کہ یہ مرڈر ہے دیگر شہادتیں ہیں اور اینی شاہدوں کے بیانات واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت سنگین مرڈر جو ایک عورت کو بڑی بروٹیلٹی کے ساتھ کیا گیا سلمہ قتل کیس کا ایک اور حیرت انگیز پہلو مدہیان کا اپنے وکیل سے عدم تارف بھی ہے جس سے اس کیس کے مستقبل کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہمارا وکیل کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو بھی وکیل ہے ٹیم پہ آتے ہی نہیں ہے آج تک اگر میں وکیل کی کھگلی نہیں دے کہ وکیل ہے کون ملا وکیل تو ملا ہے مگر نام بھی مجھے نہیں پتا وکیل راو آتے ہیں کہ نہیں آتے وہاں تو کوئی بھی نہیں آتا وہاں جاتے ہیں تاریخ ملتی ہے اور تاریخ کے لئے وہاں کچھ نہیں یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں نہ صرف تریٹس ہیں فیملی کو بلکہ لوائرز کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہراسمنٹ بہت جائے ہیں کیونکہ اس کا ماضی بڑا بھیانہ کر رہا ہے اور جس انداز میں قتل ہوا کیس خاتون کا اور بعد ازاں جس طرح اس خاتون کو جلدی میں دفنایا گیا اور جس طرح بعد میں لاش کو برامت کیا گیا یا قبر کشائی کی گئی تو اس میں اتنا ہورر آ گیا کہ اس میں فیملی میمبر بہت زیادہ انڈر ہراسمنٹ ہیں اور لوائرز جو ہیں وہ چونکہ پراہ راست تھریٹس کی زیر اثر ہیں اور وہ تھریٹس ریسیف کر رہے ہیں کہ اس کیس کی پیروی نہ کی جائے کیونکہ اس میں بڑا ہنسوم اماؤنٹ انوالف ہے تو اس کی وجہ سے سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً نہیں بتائی جاتی ہیں لیکن ان فیکٹ کیونکہ اب یہ کوٹ میں کیس آ گیا ہے اور اس کو باقاعدہ میں اس کی پیروی کر رہا ہوں اور اس عمل سے ہٹ کر کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے جو حقائق ہے میں کوٹ میں لاکر رہا ہوں زیر زمین رہے نہ تہے آسمان رہے عالم وہ کوئی اور تھا ہم جہاں رہے جب دل جلے تو آئے نہ کیوں کر زباں پہ آہ ممکن نہیں کہ شولوں سے دب کر دھوا رہے سلمہ کی موت طبعی تھی یا نہیں یہ کہنا ابھی قبل اس وقت ہے تاہم اس کیس کا فیصلہ ہونے تک سلمہ کی روح مسترب ضرور رہے گی